ویلکم ٹو می شینل کبتر جند جان میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحم و کرم سور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو آج کا کمنٹ سنیل کاسیب بھائی کا پوچھنا ہے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کبتر ہاتھ میں پکڑنے کے بعد ایک کپ کپی سی چھوڑتا ہے یا کابتا یا پروں کو ہلاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو یہ کمنٹ پہلی بار آیا ہے میری سائٹ پر اور اس کمنٹ کا میں کافی ٹائم سے انتظار کر رہا تھا کہ یار یہ بھی ویڈیو میں میں ڈال دوں میں نے سوچا ایسے نہیں کمنٹ آئے گا اس طرح ڈال لیں گے اور آ گیا تو اس میں کیا کر رہا ہے آپ نے جیسے کی بھائی نے بھی کہا کہ کبتر کپ کپ آتا دیکھو ہر کبتر کی پہچان جبکہ یہ بھی میں نے بات اپنی ویڈیو میں شیئر کی تھی آپ سے کہ یہ کپ کپ آنے والا کبتر بھی اچھا ہوتا ہے بھائی نے بھی کمنٹ کر دیا ضروری نہیں کبتر کپ کپا رہا توڑے گا ایک کپ کپ آنا ہو گیا سردیوں میں کبتر بیٹا تھنڈ سے کپنا آپ یہ سوچے گا وہ اچھا کبتر ہے ڈاکٹ صاحب نے کہا اٹھا لو کھری دلو پاتا لگا وہ بیمار تھا گھر جا کے مر گیا تو پیسے جایا ویشت ہو جائیں گے کپ کپ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اس کبتر کو اپنے ہاتھ میں پکڑو گے ٹھیک ہے اس کھالی کپ کپ آنا ہی نہیں اس کے اندر ساری کوالٹی بھی ہونی ضروری ہے پنجے جیسے ہم کہتے ہیں جامنی آنکھیں رنگ وغیرہ سب کچھ ضروری ہے ٹھیک ہے کبتر کی کھڑا بلکل گھوڑے کی طرح ہو اور جب اسے آپ اپنے ہاتھ میں لو ہو کپ کپ آنا مطلب ایسا جیسے موائل پر وائبریٹ لگا رکھی ہو اور کسی کا فون آتا ہے اس طرح وہ کبتر ہلکا سا کپ کپ آئے گا پر بھی اس کے گھر ہلکی سے آواز کریں گے تو وہ کبتر کے بچے بھی سیانے ہوتے ہیں وہ خود بھی سیانہ ہوتا ہے بہت بہت کم بچے اس کے بھاگتے ہیں اور اڑان بھی بہت اچھی دیتے ہیں تو اس طرح کی اگر نشانی کے کبتر اگر آپ کو کہیں ملے تو گھر لے آؤ اور نسل بناؤ ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور کمنٹ میں بتانا